اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت ہوش ہوں گے اچھا تو آج ہم بنانے لگے ہیں یہ پیریٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارا بہت شائن کر رہا ہے کلر کون سے میں نے یوز کی ہے سب آپ کو بتاؤں گے ٹھیک ہے فیبرک میں لون کے استعمال کر رہی ہوں اتنا ان وہاں یہ پیریٹ اس طرح سے شرٹ کے فرنٹ پہ ہے پیچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں شرٹ کے فرنٹ پہ ہی آتا ہے بہت برینڈ نے یہ بنایا بہت سارے برینڈز نے اس کو بنایا ٹھیک ہے شرٹ کے فرنٹ پہ سٹیچ انسٹیچ مارکٹ میں بہت آیا آورتی یہ بنانا آپ کو سکھاؤں گی کس طرح سے بناتے ہیں کون سے کلر میں لگا رہی سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے لون فیبرک میں نے لے لیا ٹھیک ہے اچھے جب آپ نے کپڑے کو پینٹ کرنا ہونا تو اس سے پہلے آپ اس کو واش کر لیا کریں شرنگ کر لیا کریں کیونکہ اگر پینٹ کرنے کے فرنٹ پہ سٹیچ کرنے سے پہلے شرنگ کرتے ہیں پینٹ خراب ہوتا ہے اس لئے پہلے آپ کپڑے کو واش کر کے شرنگ کر کے پریس کر لیں پھر آپ پینٹ کریں پیرٹ میں نے ٹریس کر لیا تھا اور کلر جو ہمیں استعمال کر رہی ہوں یہ ہے ایکرامن پیسٹ ایکرامن پیسٹ بھی میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی ایکرامن پیسٹ کے اندر میں نے کلر بنایا ہے ریڈ کلر گرین فیروزی اور ڈاک نیوی بلو چار کلر میں نے بنایا ہے سمپل فلیٹ میں نے بریش لیا ہے اس کے ساتھ آؤٹلین کے اندر اندر میں نے کلر کر لیا ہے جہاں پہ میں نے ٹریس کیا ہے میں نے پیرٹ سمپل پہلے آپ کلر لے لیں آپ کسی پچر سے دیکھ کے اگر آپ کلر کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے کر لیں ون ٹو ٹری فور جتنے بھی کلرز ہیں اس طریقے سے وہ کلر کر لیں سب سے پہلے میں نے ریڈ کلر کر رہی ہوں ریڈ کلر سمپل آپ نے جتنے ایریا میں جتنے پیرٹ میں ریڈ کلر کرنا ہے آپ اتنا کلر کر لیں اس میں ابھی کوئی شیڈنگ کچھ نہیں کرنا جسٹ بریش کے ساتھ کلر لگائیں اور آؤٹلین کے ساتھ ساتھ اندر پورا کلر فیل کر لیں فیل کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ میں نے کیا کرنے اچھا کلر میں نے آپ کو بتایا تھا ایکرمن کلر کے اندر گلیٹر ڈالتے ہیں وہ بہت شائن کرتے ہیں اس پوری ویڈیو کے اندر آپ کو کلر جو میں یوز کر رہی ہوں بہت زیادہ شائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ میں نے ایکرمن پیسٹ کے اندر گلیٹر ایڈ کیا ہے کوئی خاص پینٹ میں نے استعمال نہیں کیا سمپل جون سا ایکرمن پیسٹ میرا لیکوڈ پیگمنٹیٹ کلر اور گلیٹر جسٹ یہ تھری چیزیں میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں اور یہ کلر آپ دیکھیں کتنا شائن کر رہا ہے ریڈ جتنا میں نے کلر کرنا تھا اتنا پیرٹ میں میں نے ریڈ کلر کر دیا اب وہی سیم وہی کلر کوئی میں نے ڈیفرنٹ کلر نہیں لیا یہ پیسٹ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ فیبریک پر تھوڑا سا تھک تھک ساتھ ہے بہت تھک نہیں آپ نے رکھنا تھک کلر لے کے اب بریش کے ساتھ لے کے اب آپ نے پیرٹ کے اوپر اس طریقے سے لگانا ہے کہ اس کے پر جساں برڈ کے پر ہوتے ہیں اس طریقے سے فیل ہو یہ کلر ڈرائی ہونے کے بعد بھی اسی طرح پرومیننٹ ہوگا برا نہیں لگے گا یہ بہت پیارا لگتا ہے جساں اگر آپ بلکل سمودھ شیڈنگ میں کلر کر دیتے ہیں برڈ میں وہ شیڈنگ اچھی نہیں لگے گی اگر آپ اس طریقے سے کریں گے بریش میں آپ کلر لے لیں اور اس کو رکھ کے ہلکا سا دبا کے اوپر کو ٹھیک ہے جس طرح پر ہوتے ہیں برڈ کے اس طریقے سے آپ نے یہ ساری شیڈنگ کر دینا ہے جس کلر آپ نے بیس پہ کی وہ اسی کلر کے ساتھ آپ نے اس طرح بریش میں کلر رکھ رکھ کے اوپر دبا کے نکالتے جائیں گے تو وہ اس طریقے سے پر فیل ہوں گے جس میں برڈ کے پر ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ نے سارا کر لینا ہے سب سے پہلے میں نے ریڈ کلر کیا تھا ریڈ کلر کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ پیرٹ کلر کیا تھا نیچے سیکنڈ نمبر پہ پیرٹ کو اور ریڈ کو ہلکا سا میں نے مرچ کر دیا تھے ایک دوسرے کے ساتھ شیڈنگ کر دی تھی تھرڈ پہ میں نے فیروزی کلر کیا ہوئے اور فیروزی کلر آپ نے کر کے فیروزی اور ہلکا سا پیرٹ مکس کر کے آپ نے مطلب پیرٹ کا بریش اور فیروزی کا بریش ہلکا سا مکس کر کے یوز کریں گے تو جو ان سے فیروزی پر نیچے ہیں پیرٹ کے وہ زیادہ پرومیننٹ ہوں گے یہاں سے آپ کو بلکل کلیر نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے رائیڈ اور لیفٹ کے الگ الگ طرح کے پر جسے ہم برڈز کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے بنا لیا ہے جو ٹیل میں بنا رہی ہوں نیوی بلو کلر ہے نیوی بلو کلر کے اندر میں نے ڈاک بلو فیروزی اور جامنی شیڈ دن ساتھ نا داک جامنی شیڈ یہ تین شیڈ ایڈ کیے تھے تو میں نے یہ شیڈ بنایا تھا 4 کلر ہیں 4 کلر ہی میرے ایکرامنٹ پیسٹ کی ہیں ٹھیک ہے اب جون سے ٹیل بنی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے ریڈ اور بلو پریش مکس کر کے لگایا تھا تاکہ دونوں شیڈ آئیں بلو کلر زیادہ لگایا تھا لیکن ساتھ میں ریڈ کلر بھی لگاتے گی دو کلر لگانے سے ٹیل بہت خوبصورت لگ رہی تھی اگر سمپل آپ ایک کلر میں بناتے ہیں تو وہ اتنی اچھی نہیں لگتے ٹھیک ہے ڈبل شیڈ لگایا دونوں کلر میکس پہلے بلو لگا لے پھر ریڈ پھر ریڈ لگا لے پھر ریڈ لگا لے اس طریقے سے کر کے آپ نے اس کو فنش کرنا ہے لائننگ میں آپ نے بریش چلانے بریش کو لیندھ میں جس طرح اس کی ٹیل ہوتی ہے اس طریقے میں آپ نے بریش چلانے وہ بنا لیا اس کے پر ہلکا سا بلو شیڈ دے رہی ہوں میں نیچے سے اوپا کی طرف اس طرح اس طرح سے آپ نے شیڈ دے دینا ہے جس طرح بلو ٹیلز کا کلر آ رہا ہے اسی طریقے سے پیرٹ کے جن سے لاسٹ کے پر ہوں تھوڑے سے آپ نے بلو شیڈ میں کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے پیرٹ مطلب فور کلرز میں آئے گا اور یہ بہت اچھا لگے گا فیس میں جن سے میں کلر کر رہی ہوں یہ پیسٹ کلر میں نے یوز کیا ہوا ہے بلکل تھوڑا سا پیسٹ لے فیس کے لئے میں نے لائٹ سا ییلو سا سکن سا شیڈ بنا لیا تھا فیس کے اندر وہ کر لیا ہے اور جون سا اس کی چونچ میں بیک میں میں کلر کر رہی ہوں وہ وائٹ کلر بلیک کلر اور یلو کلر ایک ہی بریش بھی آپ نے لگانا ہے پہلے آپ وائٹ کے اندر ڈپ کر لیں ہلکا سا بلیک لگا لیں اس کے اندر کریں گے ہلکا سا شیڈنگ والا کلر لائے گا اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے پورا بلیک لگا لیا بس ایک ہی بریش کے اندر ہلکا سا دونوں تینوں کلر لگا لیں اور اس کے ہلکی سی شیڈنگ کر دیں تو اچھی شیڈنگ ہو جاتی ہے کر کے اس کو نیٹ آپ فنشنگ کر لیں اور آئیس جون سوی تھی میں نے بلیک کلر کی بنا لی تھی آئیس کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک جب تا کہ یہ ریڈ کلر نہ تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا ہوا تھا ریڈ کلر جب ڈرائی ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے ایک بریش لیا اس کے اندر وائٹ کلر لگایا وائٹ پیسٹ کلر لگایا باقی سارے اکرامن کے کلر تھے وائٹ میں نے پیسٹ کلر لیا اور بہت لائٹ سا لیا لے کے ڈرائی کلر ہونے کے بعد ہلکا ہلکا سا اوپر میں نے وائٹ کا شیڈ دیا ہلکا سا کلر اوپر بریش کو اوپر کی طرف سپریڈ کرتے ہوئے ہلکا سا شیڈ دیتے گے ایک دفعہ دینے کے بعد اس کے اوپر یہی بریش میں دوسری دفعہ بھی لگا ہوں گی تاکہ یہ لائٹ ڈرک شیڈ ہو جائے اور یہ پرومیننٹ ہوتے ہیں بہت پیارے لائٹ ڈرک شیڈ سے جس طرح برڈ کی ہوتے ہیں اس طریقے سے اور یہ جب بلکل ڈرائی ہو گیا اس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا یا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی یہ کلر اچھا لگے مجھے تو یہ بہت پیارٹ اچھا لگ رہا تھا بہت شین کر رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا اگر آپ کو بھی اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اچھا یہ پیارٹ یہاں پہ یہ ڈرائی جب ہو گیا تھا ٹھیک ہے فیبرک اس کے بعد کی یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ کا پتہ چلے درائی ہونے کے بعد کلر کس طریقے سے آ رہے تھے کلر سیم جس طرح کے میں جب لگا رہی تھی جس طرح کا شیئر ویسا تھا ڈرائی ہونے کے بعد بھی بلکل ویسا ہی شیئر تھا ٹھیک ہے اچھا جب فیبرک ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایک کام کیا کریں اب جون سے یہ میں اکرمن پیچ یوز کیا اس کے اوپر آپ سمپر کوئی اور کپڑا ڈالیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آئیرن کر لیں پریس کر لیں تاکہ یہ کلر فکس ہو جائے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو سٹیچ کریں یہاں پہ میں فنگل گا کے بتا رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کلر ڈرائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اوکے اب ملیں گے نیکس ویڈیو میں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ